بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 152 ڈسکس کریں گے موڈیول 152 ہے about producer consumer problem اس کا ہم solution provide کریں گے using events previously ہم نے اس problem کو solve کیا تھا different objects use کرتے ہوئے اب ہم events کی مدد سے اس problem کو solve کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ کو پتا ہے یہ ایک classical problem ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک thread ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں producer thread اور ایک اور thread ہے جس کو کہتے ہیں ہم consumer thread یہ دونوں threads concurrently run کر رہی ہیں producer کا کام ہے produce کرنا وہ ایک آپ کے پاس buffer ہے اس buffer کے اندر items add کرتا ہے consumer کا کام ہے وہاں سے items کو remove کر کے use کرنا ہے consume کرنا تو یہ دونوں concurrently چال رہے ہیں اور پھر ان کو کسی طرح سے ہمیں synchronize بھی کرنا پڑتا ہے اور mutual exclusion کو بھی enforce کرنا پڑتا ہے تو اس solution کو ہم solve کریں گے using mutexes اور ساتھ ہم events use کریں گے mutual exclusion کے لیے اس کیونکہ کچھ جو shared data ہے اس shared data کو access کرنے کے لیے جو ہمیں اس shared data کی access ہے وہ mutually exclusive بنانی پڑے گی اس کو mutually exclusive بنانے کے لیے ہم mutexes کا استعمال کریں گے اور پھر جب producer جب بھی produce کرتا ہے تو consumer کو ایک message pass کرے گا ہے اس message کو ہم pass کریں گے through events consumer کو کیا message جائے گا کہ جی اب ہمارے پاس ایک item produce ہو گیا ہے تم consume کرنا چاہتے ہو تو اس کو consume کر لو تو اس طرح سے یہ ہم اس کو کیسے signify کریں گے ہم کیسے یہ message اس تک پہنچائیں گے consumer تک تو اس کے لیے ہم events کا استعمال کریں گے auto reset event use کریں گے کیونکہ single consumer involved ہے اور set event کی مدد سے جب بھی producer produce کرے گا تو وہ set event کی مدد سے consumer کو signify کر سکتا ہے کہ item produce ہو گیا ہے اور اس کو consume کر لیا جائے پھر اس کے اندر ایک data structure ہے ایک buffer ہے جس کے اندر کے جو بھی produced item ہے وہ store ہوتا ہے تو اس کی access کو mutually exclusive بنایا گیا ہے اس کی access کو mutually exclusive بنانے کے لیے mute access کا استعمال کیا جائے گا جب بھی اس کے اندر ایک نیا message place کرنا ہے mute access سے اس کو lock کیا جائے گا یا اب جب بھی اس میں سے ایک item نکالنا ہے mute access کی مدد سے اس کو mutually exclusive بنایا جائے گا اس کی code دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے structure بنایا اب اس کے اندر دو objects define ہوئے ہیں ایک m guard m guard جو ہے وہ mutex ہے یہ mutex جو ہے mutual exclusion enforce کرنے کے لیے use ہوگی اور ایک m ready ہے m ready جو ہے یہ auto reset event کے طور پر use ہوگا auto reset event بتانے کے لیے یہ ایک item جو ہے وہ produce ہو گیا اور اس کو consume کر لیا جائے اور جس طرح previously ہم نے use کیا تھا f ready اور f stop جو ہے یہ ہمارے flags ہیں یہ جو بھی ہمارے threads ہیں ان کی state کو simplify کرنے کے لیے ہیں اور sequence جو بھی item produce ہوتا ہے اس کو ایک sequence number اور اس کے علاوہ checksum time stamp اور data وغیرہ جو بھی ساری چیز ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس دو threads ہیں ایک thread produce ہے ایک thread consume ہے باقی دوسرے messages ہیں functions ہیں جس طرح یہ message fill message display ان کو ہم نے previously بھی discuss کیا تھا یہ message کو fill کرنے کے لیے اور display کرنے کے لیے یہ simple functions ہیں لیکن ہماری basically یہ دو threads ہیں produce اور consume ان دونوں threads کے بیچ میں ہم نے synchronization اور mutual exclusion کو جو ہے enforce کرنا ہے using mutex and events اب main کے اندر دیکھیں main کے اندر ہم کیا کرتے ہیں main کے اندر ہم ایک mutex create کرتے ہیں جو بھی mutex create ہوئی ہے اس کا handle جو ہے mguard کے اندر place کر دیا اور ایک event create کیا اس کا handle جو ہے mready کے اندر place کر دیا اور ایک thread begin کی اس کا handle age produce میں آ گیا یہ producer thread ہے یہ والی producer thread ہے اس کو begin thread کر دیا اور ایک اور thread begin کی یہ consumer thread ہے اور اس کا handle age consume کے اندر ہم نے place کر دیا اب wait for single object کس کے لئے consume consume کے لئے wait کر رہے ہیں اور wait for single object produce دونوں کے لئے wait کر رہے ہیں اب یہ دونوں threads چل رہی ہیں جب تک یہ دونوں threads complete نہیں ہوں گی یہ execution ختم نہیں ہوگی اور یہاں پہ آپ کا main program جو ہے وہ چل رہے ہیں یہ دونوں threads basically چل رہی ہیں جب یہ دونوں threads complete ہوں گی تو اس کے بعد یہ main complete ہوگا اور execution onwards آئے گی جو بھی اس کے بعد report یہاں پہ close handle کے اوپر آئے گی report error تو تب ہے جب in case کوئی error آتا ہے یا اگر صحیح طریقے سے wait نہیں کر پاتا کسی وجہ سے فیل ہو جاتا اب produce produce کے اندر دیکھیں ہم نے mutual exclusion کو basically check کرنا ہے کہ mutual exclusion کیسے enforce ہو رہی ہے اور synchronization کیسے enforce ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے m guard کو wait کیا wait call کیا ہے over m guard m guard کیا چیز ہے m guard آپ کی mutix ہے اور finally clause کے اندر اس نے release mutix کیا یہاں پہ اس نے wait mutix کیا mutix کے پر wait کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ release کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جتنی بھی code ہے ان دونوں constructs کے بیچ میں اس کے اندر یہاں سے لے کے جو try کے اندر جتنی بھی code ہے یہ ساری یہ code جو ہے mutually exclusive ہوگی دونوں threads اس part of the code کو concurrently execute نہیں کر سکتا اور اس code کے اندر کیا کیا جا رہا ہے وہی message کو fill کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک message بنے گا message بنانے کے بعد ready کو اس نے one کر دیا اور increment یہاں پہ interlocked increment ہے اور یہ یہاں پہ دیکھیں کہ جی set event set event m ready کے اوپر وہ set event اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک message create کر دیا اب وہ consumer کو بتا رہا ہے کہ وہ message create ہو گیا اور اب تم چاہو تو structure میں سے اس message کو retrieve کر سکتے ہوں تو اس کے result میں اگر consumer wait کر رہا ہوگا دیکھیں یہ consume کی code کے اندر بھی consume کی code کے اندر بھی یہ wait کا ہے اور یہ same mutex کے اوپر wait کر رہا ہے m guard کے اوپر ہی wait کر رہا ہے اگر consumer wait کر رہا تھا تو consumer کیا ہو جائے گا consumer جو ہے وہ اپنی execution continue کرنا شروع کر دے گا consumer release ہو جائے گا اور release ہونے کے بعد پھر جو item create ہوا ہے اس item کی جو value ہے m block کے اندر جو بھی value اس کو ملتی ہے sequence number ملتا ہے اور m block کے جو بھی contents ہیں ان کو وہ display کر سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے wait call کیا ہے m ready کے اوپر اور wait call کیا ہے m guard کے اوپر یہاں پہ basically آپ کے پاس دو options ہیں ایک option c کی آئے گی ایک option s کی آئے گی آپ user سے input لیتے ہیں جب consumer run ہوتا ہے وہ پوچھے کا stop کرنا ہے یا consume کرنا ان کے stop کرنا تو اس صورت کے اندر اس پارٹ کے اندر execution آتی ہے اس پارٹ کے اندر جب execution آتی ہے یہ shutdown کر دے گا اور mutix کو release کر دے گا shutdown ایک کہلیں کہ flag ہے اس flag کو اس نے one کر دیا اور یہ indicate کرتا ہے کہ بس اب consumer کی execution stop ہو جائے گی in case c آتی ہے input user سے تو اس case میں اس نے consume کرنا ہے in case یہ consume کرنا چاہتا ہے تو اس case میں یہ wait call کرے گا over m ready and wait call کرے گا over m guard m guard آپ کو یاد ہے آپ کا وہ mutex ہے اور اگر کوئی دوسرا اس وقت producer کوئی produce کر رہا ہے یا کوئی اور thread بھی m guard کو use کر رہی ہے تو یہ wait کرنا شروع کر دے گا اگر نہیں ہے تو یہ enter ہو جائے گا اور پھر جو بھی message آیا تھا اس message کو یہ get کرے گا یہاں پہ m block میں سے اس message کو get کرے گا اور یہ release تب ہی ہوگا یہاں پہ دیکھیں m ready کو اس نے call کیا تو یہ release تب ہی ہوگا جب event اکر ہوگا جب آپ نے set event سے set event جو ہے یہ جو m ready ہے یہ آپ کا event ٹھیک ہے اور یہ release تب ہی ہو سکتا ہے جب set event call ہوگا اگر producer پہلے execute ہوا ہوگا جس طرح ہم نے producer میں پہلے دیکھا تھا کہ producer جو produce کرتا ہے تو produce کرنے کے بعد set event call کرتا ہے m ready کے اوپر اگر یہ set event نہیں ہوا تو یہاں پہ consumer کے اندر کیا ہوگا consumer کے اندر یہاں پہ یہ wait کرنا شروع کر دے گا consumer اور اگر producer نے produce کر لیا تو جب producer produce کرے گا تو in the end کیا کر رہا ہے وہ set event کو call کر رہا ہے set event کو call کر کے اس نے m ready کے اوپر set event call کیا ہے تو اس set event call ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ wait state کے اندر نہیں جائے گا یہ release ہو جائے گا پھر یہاں پہ اس والی mutex کے اوپر wait کرے گا اگر already producer کچھ نہیں produce کر رہا تو یہاں پہ بھی یہ release ہو جائے گا اور پھر یہ اس message کو جو ہے consume کر سکتا ہے consume کرنے کا مطلب ہے جو بھی اس نے display کرنا ہے جو بھی اس کے پر operation perform کرنے message کو لے گا اس کے پر operation perform کرے گا اور in the end m guard جو mutex ہے اس کو release کر دے گا جب تک release نہیں کرتا تو آپ کا جو producer ہے وہ بھی produce کرنے سے پہلے wait میں آ جائے گا اگر producer produce کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کو release کرنے کے بعد producer جو ہے third جو ہے وہ بھی release ہو جائے گی اور وہ بھی produce کر سکے گی باقی اس کے علاوہ یہ دوسرے چھوٹے functions ہیں یہ message fill اور message display message کو display کرنے کے لئے اور message کیا items کے اندر values place کرنے کے لئے تو اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا producer process ہے producer thread ہے اور آپ کی ایک consumer thread ہے consumer producer thread کیا کرتی ہے producer thread wait کر رہی ہے پہلے guard کے اوپر m guard کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر یہ produce کرتی ہے produce کرنے کے بعد یہ set event کرتی ہے over over m ready m ready جو ہے یہ آپ کا event ہے اور یہاں پہ یہ release کر دیتی ہے اس کے بعد release کر دیتی ہے guard کو جو consumer ہے consumer بھی exactly یہ کرے گا wait کرے گا over m ready اس event کی مدد سے ادھر جو set event کیا گیا اور ادھر جو wait کیا گیا ہے اس event کے اوپر اس کی مدد سے synchronization ہو رہی ہے consumer کبھی بھی consume نہیں کر سکے گا unless کہ producer نے produce کیا ہوگا producer ادھر کچھ produce کرے گا تو پھر ہی consumer consume کر سکے گا اگر consumer پہلے consume کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ wait state کے اندر چلا جائے گا یہاں سے وہ release ہوتا ہے تو پھر وہ wait call کرے گا guard کے اوپر wait call کرے گا guard کے اوپر اس لیے wait call کرے گا تاکہ وہ دیکھنا چاہا رہا ہے کہ اب اس وقت produce تو نہیں آرہا اگر produce نہیں ہو رہا تو پھر یہاں پہ اپنے body کے اندر enter ہوگا ادھر stop کرنا چاہے stop کر لے گا ادھر consume کرنا چاہے consume کر لے گا اور in the end ان دونوں کو اس نے guard کو اس نے release کر دینا the guard کو اس نے release کر دینا اور کیونکہ auto event ہے تو اس event کو پھر سے آپ کو خود سے release کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو reset کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ auto ہے اگر manual ہوتا تو پھر یہاں پہ ہمیں اس event کو reset بھی کرنے کی ضرورت تو اس model کے اندر آپ کو reset کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جو ہی یہ یہاں پہ release ہوتا ہے تو release ہونے کے بعد یہ automatically reset بھی ہو جاتا اس لیے آپ کو اپنے event کو release کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس combination کے اندر ہم کیا use کر رہے ہیں اس combination کے اندر ہم auto event کو use کر رہے ہیں with set event auto event single event ہوگا اور set event کے ساتھ use کر رہے ہیں کیونکہ auto ہے تو ایک ہی process release ہو سکے گا اور جو ہی وہ release ہوگا تو بعد میں وہ خود سے reset بھی ہو جائے گا ہے ہے ڑھ 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 موسیقی